بکھے ننگوں کا کوئی بجٹ نہیں ہوتا بھیکاریوں کا کوئی بجٹ نہیں ہوتا شباشیف کہہ چکے ہیں کہ ہم بھیکاری ہیں یہ بجٹ جو ہوتا ہے یہ الفاظ کا گورک دھندہ ہوتا ہے ہم جیسے ملکوں میں جہاں بے ایمانی دو نمبری جھوٹ فراڈ عام ہو جہاں حکومت کبھی اصل بات نہ بتاتی ہو وہاں کیا یہ بجٹ ہوتا ہے ٹیکس چور ہیں بے ایمان ہیں دو نمبر ہیں فراڈی ہیں زخیرہ اندوز ہیں اور غریبوں پر چھتیس سنتیس قسم کے ٹیکس ہیں غریب ایک سو روپے کا اگر جیز کارڈ موبائل کے لیے استعمال کرے تو اس کو ترتالیس روپے بیلنس بچتا ہے ستون جار روپے ٹیکسوں میں چلا جاتا ہے اور امیر ٹیکس دیتے ہی کوئی نہیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے یہ ابھی تین ہفتے صرف رہ گئے ہیں آئی ایم ایف پروگرام ختم ہونے میں اس تین ہفتے سے پہلے آئی ایم ایف آخری وارنگ دے رہا وہ کہہ رہا ہے پاکستان کے پاس آخری موقع ہے شہباز شیف صاحب پر جس دن فرد جرم ہے دھونی تھی اس دن وہ وزیراعظم بن گئے حلف اٹھا لیا اور نواز شیف صاحب جو مجرم ہے اور مفرور ہے وہ اس وقت ملک چلا رہے ہیں تو یہ فراد ہے لولی پاپ ہیں جت مہنگائی ریکارڈ ساز ہے اس وقت غربت ریکارڈ ساز ہے اس وقت بیروزگاری ریکارڈ ساز ہے اس وقت غریب آدمی رول گیا ہے امیر امیر سے اتر ہوتا جا رہا ہے ایک طرف سویس لیکس پنڈورا لیکس دبائی لیکس پینامہ لیکس ہند سندھ میں ہمارے حکمرانوں کی سیاستدانوں کی اور سارے طبقہ اشرافیہ کی جتنے بھی ایلیٹ کلاس ساروں کی جدادیں پانچ پانچ بر ریازموں میں جدادیں ان کی اولادیں باہر جدادیں باہر پشاکیں باہر خوراکیں باہر اور ایک طرف ہم چوبیس کروڑ جانوروں سے بتر زندگی گزارتے ہوئے تو یہاں کیا بجٹ ہونا ہے کیا ریلیف ملنا ہے کیا ہم نے گنجی ننہانا کیا نچوڑے نچوڑنا کیا ہے اور کبھی کوئی ریلیف ملے گا اگر ریلیف دینے کے بھی کوئی چاہتا ہو تو نہیں دے سکتا کیونکہ گھر میں کوئی چیز ہی نہیں جندے گھر دانے اندے کملے بھی سے ہانے اور وہ کہتے ہیں نا کہ اونچی دکان پھیکا پکوان اور باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی ساکھ ڈار صاحب ہماری پچھتر سالہ تاریخ کے وہ واحد وزیر خزانہ ہیں جن کو جلی اداد و شمار پر اور جھوٹ بولنے پر آئی ایم اف نے جرمانہ کیا تھا انقلاب آیا اور اس کے بعد وہ واپس آئے نہ صرف وزیر خزانہ بنے نہ صرف اپنے پچاس کروڑ جو ان کے فریز ہوئے ہوئے تھے وہ واپس لیے بلکہ چودہ مہینوں میں ملک و قوم کا سوا ستیاناز کر کے آج وہ بجٹ پیش کر رہے تھے جو جب آئے تو ان کا نعرہ تھا کہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں پتا چلا یہ ریاست نہیں اپنی ذاتیں بچانے آئے تھے نیب ختم کیا ای بی ایم ختم کی ساری تقریہ نومبر تقریہ سمیت اپنی مرضی سے کی عساق ڈار صاحب نے بجٹ پیش کیا اور یہ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ عساق ڈار صاحب ہماری پچھتر سالہ تاریخ کے وہ واحد وزیر خزانہ ہیں جن کو جلی اداد و شمار پر اور جھوٹ بولنے پر آئی ایم اف نے جرمانہ کیا تھا اور وہ جرمانہ مشرف حکومت نے بھرا تھا عساق ڈار صاحب وہی ہیں جو کل تک مفرور تھے خیر سے انقلاب آیا پی ڈی ایم کا انقلاب اور اس کے بعد وہ واپس آئے اور نہ صرف وہ سینیٹر شپ کا انہوں نے حلف اٹھایا نہ صرف وزیر خزانہ بنے نہ صرف اپنے پچاس کروڑ جو ان کے فریز ہوئے ہوئے تھے وہ واپس لیے نہ صرف ان کا گھر جو نیلام ہونے کے قریب پہنچا ہوا تھا وہ گھر انہیں واپس ملا نہ صرف مفتہ اسماعیل سے ان کی جان چھوٹی بلکہ چودہ مہینوں میں ملک و قوم کا سوا ستیاناز کر کے آج وہ بجٹ پیش کر رہے تھے اور عساق ڈار صاحب کے ساتھ ساتھ یہ بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم حکومت ہے جس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے چودہ پندرہ مہینوں میں ملک اور قوم کو چوبیس کروڑ کو اور پاکستان کو بترین سیاسی بوران میں دھکیلا بترین عدالتی بوران میں دھکیلا بترین عائنی بوران میں دھکیلا اور خیر سے بترین معاشی بوران میں دھکیلا یہ وہ لوگ تھے جو جب آئے تو ان کا نعرہ تھا کہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں پتا چلا یہ ریاست نہیں اپنی ذاتیں بچانے آئے تھے آل بچان آل بچاؤ مال بچاؤ اور خال بچاؤ پروگرام تھا انہوں نے ان کی کارکردگی یہ ہے کہ نیب ختم کیا ای بی ایم ختم کی ساری تکرریاں نومبر تکرری سمیت اپنی مرضی سے کی اور نوے کے قریب وزیر مشیر معاملین بھرتی کیے اور ساری جماعتوں نے مل کر جو رہ گیا تھا اس ملک کو میں کوئی تھوڑا بہت اس ملک میں اس ملک کی ہڈیوں میں گودہ رہ گیا تھا وہ وہ خیر سے سارے کھا رہے ہیں مولانا فضل الرمان روزگار ہوئے ان کو روزگار ملا ان کے بچوں کو روزگار ملا ان کی پارٹی کو روزگار ملا زرداری صاحب کے بیٹے وزیر خارجہ بنے زرداری صاحب کے سارے جو مرے مکے پڑے لوگ تھے جن کا نام کوئی نہیں لیتا تھا وہ مشیر وزیر بنے اور اب خیر سے زرداری صاحب اپنے بیٹے بلاول بھٹو کی وزارت عظمہ کی کمپین چلا رہے ہیں مسلم لیگ نون سارے خیر سے حمزہ کو وزیر اللہ بنوا لیا کچھ دنوں کے لیے شباز شیف صاحب پر جس دن فرد جرم آئید ہونی تھی اس دن وہ وزیر آزم بن گئے حلف اٹھا لیا اور نواز شیف صاحب جو مجرم ہے اور مفرور ہیں وہ اس وقت ملک چلا رہے ہیں اور باقی ساری پارٹیاں جن جن کو جو جو ملائے وہ خیر سے مزے لٹ رہی ہیں اور اب یہ بجٹ جو ہے کیا بجٹ ہوگا یہ جتنے بھی عصاق دار صاحب اس معاملے میں بڑے ان کو یہ عزاز آصل ہے اور یہ ان میں فن ہے کہ وہ آداد و شمار کے ایسے گورک دھندے میں لوگوں کو گھیرتے ہیں کہ اصل چیز چھپ جاتی ہے اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ بھکھے ننگوں کا کوئی بجٹ نہیں ہوتا میں معذر چاہتا ہوں اپنے لئے اور پاکستان کے لئے یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ سچ ہے کہ اس وقت ہم بھکھے ننگے ہیں بھکھے ننگوں کا کوئی بجٹ نہیں ہوتا بھکاریوں کا کوئی بجٹ نہیں ہوتا شباز شیف کہہ چکے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں میں کہہ چکے ہیں شباز شیف کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے جو دوسرے سربراہ ہے مملکت ہوتے ہیں ان سے میں بات کرنے لگتا ہوں وہ سمجھتے ہیں میں پیسے مانگ رہا ہوں تو بھکاریوں کا کوئی بجٹ نہیں ہوتا اور شباز شیف صاحب تو خیر یہ بھی کہہ سکے کپڑے بیج کر آٹا سستہ کروں گا اور مولانا کی پھوکوں سے معیشت بہتر ہوگی سارے تھوس ہوگئے نواز شیف صاحب کی تجربہ کا ٹیم تھوس ہوگئے شباز گورنر شباز پفارمس تھوس ہوگئے اس آگڈار کی معیشت دانی تھوس ہوگئی بھک کے ننگوں کا کوئی بجٹ نہیں ہوتا بھکاریوں کا کوئی بجٹ نہیں ہوتا اور آئی ایم ایف کے دروازے پر بھکنے ٹیکنے والوں کا کوئی بجٹ نہیں ہوتا چوبیس کروڑ کا ملک ہو اور چار ارب ڈالر ذر مبادلہ ان کا کیا بجٹ ہوگا آپ اندازہ لگا لیں یہ بجٹ جو ہوتا ہے یہ الفاظ کا گورک دھندہ ہوتا ہے ہم جیسے ملکوں میں جہاں بے ایمانی دو نمری جھوٹ فراد عام ہو جہاں حکومت کبھی اصل بات نہ بتاتی ہو وہاں کیا یہ بجٹ ہوتا ہے یہ محضب ملکوں میں ہوتا ہے کہ جو وہ بتاتے ہیں وہی ہوتا ہے یہ الفاظ کا گورک دھندہ ہے یہ اصل کچھ اور ہے اور دکھایا کچھ اور جاتا ہے اور پھر یہ وہ ملک ہے جہاں آئے روز منی بجٹ آتے ہیں وہاں اس سالانہ بجٹ کی اب کوئی امیت نہیں رہ گئی اور پھر یہ وہ ملک ہے جہاں اشرافیہ کو یون ڈی پی کی رپورٹ ہے اشرافیہ کو یعنی الیٹ کلاس کو سترہ ارب ڈالر سے زائد کی سالانہ مرات اور سولیات ملتی ہیں اور وہاں کیا بجٹ ہوگا ہم غریبوں کے لیے اور یہ وہ ملک ہے جہاں دو سو بیمار یونٹ ہیں یعنی دو سو سرکاری ادارے ایسے ہیں جو خسارے میں ہیں اور ان کا کوئی بھی کچھ سوچ نہیں رہا ان سے کوئی بھی کوئی جان نہیں چھڑا رہا وہاں کیا بجٹ ہم نے پیش کرنا کیا لگا جہاں امریکہ کہہ چکا چین کہہ چکا سعودی عرب کہہ چکا پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ معاشی اصلاحات کریں لیکن جہاں کوئی معاشی اصلاحات کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو وہاں کیا بجٹ ہونا ہے اور جہاں یہ وہ ملک ہے جہاں کرزے ہم نے کوئی واپس نہیں کرنا ہے تین سالوں میں بہتر عرب ڈالر ہم نے کرزہ واپس کرنا ہے کھیت مٹی کریں گے ہم کرزہ واپس کرزوں کا سود دینا مشکل ہو رہا ہے اور یہ وہ ملک ہے جہاں اٹھارویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت سال کا مالی سال کا پہلا دن ہی خسارے سے شروع کرتی ہے یعنی پہلے دن سے ہی خسارہ شروع ہو جاتا ہے وہاں کیا بجٹ ہونا ہے اور یہ وہ ملک ہے جو زری ملک کے لائے جاتا ہے مگر یہاں یہ گندم چینی دالیں باہر سے منگوائی جاتی ہیں یہ وہ ملک ہے جہاں اکثریت اقلیت کو نکال کر امیر جو لوگ ہیں الیٹ کلاس ہیں کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ ٹیکس چور ہیں بے ایمان ہیں دو نمبر ہیں فراڈی ہیں زخیرہ اندوز ہیں اور غریبوں پر چھتیس سنتیس قسم کے ٹیکس ہیں غریب ایک سو روپے کا اگر جیز کارڈ موبائل کے لیے استعمال کرے تو اس کو ترتالیس روپے بینس بچتا ہے ستون جار روپے ٹیکسوں میں چلا جاتا ہے اور امیر ٹیکس دیتے ہی کوئی نہیں اچھا یہ وہ ملک اب اب اس حکومت نے جو اقتصادی سروے پیش کیا ہے یعنی اس حکومت کی اپنی زبان میں سن لے کہ معاشی اداف حکومت کہہ رہی ہے کہ نہ پچھلے سال ہم حاصل کر سکے تھے نہ اگلے سال کر پائیں گے سبحان اللہ اور شرعہ ترقی زیرو پوائنٹ ٹو نائن ہے شرعہ ترقی زیرو پوائنٹ ٹو نائن یہ فائی پرسنٹ تھی جب عمران خان تھا اچھا ملکی معیشت سکڑ کر تین سو اکتالیس ارب ڈالر پر آ گئی ہے ہماری پوری معیشت جو ہے تین سو اکتالیس ارب ڈالر ہے اور بھارت جو ہمارا دشمن ہے اس کے صرف ذرے مبادلہ چھے سو تیس ارب ڈالر سے زیادہ ہے اچھا کرزوں پر سود کی ادائیگی انتر فیصد ہے ایک کم ستر فیصد فیقس آمدنی میں گیارہ فیصد گراوٹ آئی ہے یعنی عام آدمی جس کی فیقس آمدنی پہلے زیادہ تھی اس میں گیارہ فیصد کمی آئی ہے چودہ ہزار چار سو ساٹھ ارب کا بجٹ ہے یہ اور چھے ارب چھے ہزار ارب خسارے کا سامنا ہے چودہ ہزار چار سو ساٹھ ارب کا بجٹ اور چھے ہزار خسارہ ہے گنجین آئے گی کیا نچوڑے گی کیا سات سو ارب کے نئے ٹیکس لگیں گے یہ کہتے ہیں نا اتنی تنخواہ بدا دی اس کی بڑھا دی اس کی بڑھا دی اس کا یہ کل یہ یہ وہ ایک اپنے پرانے گھروں میں آپ کی اور ہمارے گھروں میں بھی ہوتا تھا وہ جو پلاسٹک کا فروٹ پڑا ہوتا تھا شو پیس کے لیے وہ سجاوٹ کے لیے کیلے پلاسٹک کے سیپ پلاسٹک کے اور باقی وہ فروٹ رکھا ہوتا تھا ابھی بھی دکانوں میں یہ جتنے بھی حکومت کے اقدامات ہیں یہ وہ پلاسٹک کا فروٹ ہے نہ کھایا جا سکتا ہے صرف دکھانے کے لیے سو سات سو ارب کے نئے ٹیکس لگیں گے آئی ایم ایف کا سن لیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے یہ ابھی تین ہفتے صرف رہ گئے ہیں آئی ایم ایف پروگرام ختم ہونے میں اس تین ہفتے سے پہلے آئی ایم ایف آخری وارنگ دے رہا وہ کہہ رہا پاکستان کے پاس آخری موقع ہے بجٹ سمیت تین معاملات پر جو ہمارے ساتھ وعدے کی ہیں وہ پورے کریں کیا چھے ارب ڈالر کے فرق کو کم کر لیں کے لیے مالیاتی وعدوں کو پورا کریں آئی ایم ایف نے کہا تھا چھے ارب ڈالر آپ 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 باہر سے لیں آپ کے ذرے مبادلہ میں بینک میں بڑھے ہوں سٹیٹ بینک میں تو پھر ہم آگے بڑھیں گے پاکستان نے چار ارب ڈالر لے سکا ہے سعودی ارب سے یو اے سے یو اے سے چائنہ سے ابھی دو ارب ڈالر رہتا ہے دوسرا فنڈز کے حصول کا امکان پیدا کرنے کے لیے قابل یقین بجٹ پیش کریں یعنی ہوا میں نہ مارے ہیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جو فنڈز آپ لے رہے ہیں یا جہاں سے آپ کریں گے وہ کیا ہے کہاں سے آپ فنڈز لیں گے اور ملک پر خرچیں گے اور نیا بجٹ پروگرام کے مقاصد سے مطابقت رکھتا ہو یہ نہ ہو ہوائی باتیں ہو خیالی باتیں ہو اور یہ ایسے ہی ہے اچھا بیس ملک میں کیا بجٹ جہاں روپیہ تباہ ہو چکا ہو سٹاک ایکسچینج تباہ ہو چکی ہو غریب میڈل کلاس سفید پوشت تنخواہ دار تباہ ہو چکا ہو اور سب سے ہیں میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کوئی لمبے چوڑے میں نہیں کرتا اگر ایک کوئی گھر ہو اس کی آمدن پچیس روپیہ اور خرچہ سو روپیہ تو وہ کیا بجٹ بنائے گا ایک گھر ہو جس کا کچن بھی گروی رکھا جا چکا اور ڈرینگ روم بھی گروی رکھا جا چکا اور بیڈ روم بھی گروی رکھا جا چکا مطلب اس پہ کرزے لیے جا چکی ہو بار لون بھی گروی رکھا جا چکا اور جو گاڑیاں وہ بھی گروی رکھے جا چکے لوگ جو ہیں وہ بھی کرزہ کرزہ ان پہ جکڑا ہوا ان کا بال کرزے کرزے میں اور ساتھ یہ ہو کہ اس دھر کی آمدن ہو پچیس روپے اور خرچہ ہو سو روپے وہاں کیا بجٹ ہوگی تو یہ فراڈ ہے لولی پاپ ہیں جت مہنگائی ریکارڈ ساز ہے اس وقت غربت ریکارڈ ساز ہے اس وقت بیروزگاری ریکارڈ ساز ہے اس وقت غریب آدمی رول گیا ہے امیر امیر سے اتر ہوتا جا رہا ہے ایک طرف سویس لیکس پنڈورا لیکس دوبائی لیکس پنامہ لیکس ہند سندھ میں ہمارے حکمرانوں کی سیاستدانوں کی اور سارے طبقہ اشرافیہ کی جتنے بھی ایلیٹ کلاس ساروں کی جدادیں پانچ پانچ بر ریازموں میں جدادیں ان کی اولادیں باہر جدادیں باہر پشاکیں باہر خوراکیں باہر اور ایک طرف ہم چوبیس کروڑ جانوروں سے بتر زندگی گزارتے ہوئے تو یہاں کیا بجٹ ہونا ہے کیا ریلیف ملنا ہے کیا ہم نے گنجی ننہانا کیا اور نہیں چوڑے نہیں چوڑنا کیا ہے اور کبھی کوئی ریلیف ملے گا اگر ریلیف دینے کے بھی کوئی چاہتا ہو تو نہیں دے سکتا کیونکہ گھر میں کوئی چیز ہی نہیں جندے گھر دانے اندے کمڑے بھی سے آنے اور وہ کہتے ہیں نا کہ اونچی دکان پھیکہ پکوان پھیکہ پکوان اور باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی تو یہ وہ بجٹ ہے اس بجٹ پر کیا بات کرنے یہ سنتے جائیے سر دھنتے جائیے اور یہ ایک بجٹ آیا ہے مہینے بعد ایک اور آئے گا مہینے بعد ایک اور آئے گا مہینے بعد ایک اور آئے گا کوئی پلان نہیں ہے اس حکومت کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے اس حکومت کے پاس کوئی روڈ میں اپنے یہ حکومت کے پاس کہ یہ اس بترین معاشی بوران سے نکلنا کیسے ہے اور یہ سنا تو جا رہا ہے آئینی طور پر تو اس حکومت کا آخری بجٹ ہے اس کے بعد نگران آ جائیں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ آٹھ اکتوبر کوئی الیکشن ہوں یا تو یہ ایکسٹینڈ کریں گے یا نگران آ کر لمبا چلیں گے کیونکہ زرداری صاحب مولور فضل رحمان صاحب نواز شیف اور مریم نواز سب کہہ چکے ہیں کہ الیکشن تب ہی ہوں گے جب ہم چاہیں گے اور وہ کب چاہیں گے جب طریقہ انصاف اور مزید تتر بتر ہو چکی ہوگی جب ان کے مقابلے میں کوئی سیاسی حریف نہیں ہوگا جب نواز شیف واپس آ کر ان کی سزائیں ختم ہو چکی ہوں گی یا ان کو ریلیف مل چکا ہوگا تب وہ الیکشن چاہیں گے اور اس سے پہلے الیکشن نہیں ہوتے تو یہ آخری بجٹ جو ہے اس حکومت نے کیا پیش کرنا ہے اس حکومت نے چودہ مہینوں میں جو اس ملک اور قوم کا سوا ستیہ ناس کر دی ہے وہی کافی ہے پاکستان زندہ بار اللہ ہو ٹی بی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اللہ ہو ٹی بی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے ہم صرف اپنی نہیں سناتے آپ کی بھی سنتے ہیں کسی بھی خبر پر تفسرہ کرنے کے لیے ہمارے ووٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجے